بسم اللہ الرحمن الرحیم بھاگ گئے ہیں یہ ہوا کیا کیا وجہ ہوئی اب یہ بھی کہا جا رہا ہے فواد چودری صاحب کی طرف سے تحریک انصاف کسی نیرانما صاحبی زلطلات و نشریات کے گیارہ لوگ ہیں گیارہ لوگ ہیں جو ملک سے بھاگنے والے ہیں لہٰذا ای سی ال میں ان کے نام ڈالنے چاہیے یہ بات فواد چودری صاحب کریں اچھا اب اسی طرح سے زرداری صاحب کا جانا ایسے موقع پر کہ جبکہ do or die situation ہے یعنی کیس عدالت میں ہے اور جو ہی حمزہ شہباز صاحب کے خلاف فیصلہ آ پی ڈی ایم حکومت کے خلاف یہ فیصلہ آئے گا پنجاب سے حکومت کا خاتمہ ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ فاقی حکومت پہ پھر جاتی نظر آتی ہے ختم کہانی تو یہ situation ایسی نہیں ہے کہ وہ باہر جائیں اور پھر تب جبکہ چودری شجاد صاحب کیا جا رہا تھا جی کہ سپریم کورٹ میں آئیں گے چودری شجاد صاحب کے ساتھ اتنی لمی میٹنگ رہی اس سب کہانی کے انچالوں کے ماسٹر مائنڈ زرداری صاحب ہیں خود ایک زرداری صاحب پہ بھاری کے ن نارے لگ رہے تھے تو وہ کیوں چلے گئے کیا ایسی وجہ ہوئی تو جناب میں آپ سے اندر کی ڈیٹیلز شیئر کرنے والا ہوں کیا ہوا پہلے شیخ رشید صاحب کی سن لیجیے وہ کیا کہتے ہیں شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ زرداری دبائی ایسے ہی نہیں گئے وہاں پر وہ گئے ہیں وہاں پر چیزیں جو ہیں وہ اہم ڈسکس ہونی ہیں اور ان کے جو الفاظ ہیں جنہوں نے بول نیوز پر آ کر کہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں شیخ رشید صاحب نے کہا جی پند پندرہ اگست تک فیصلہ ہو جانا ہے پہلے میں تیس اگست کہہ رہا تھا پندرہ دن اور پہلے پندرہ اگست سے پہلے پہلے یہ فیصلہ ہو جانا ہے انہی حکومت کے جانے کا زرداری صاحب بہت سوچ سمجھ کر گئے ہیں زرداری صاحب دبائی بہت سوچ سمجھ کر گئے ہیں اور پھر یہ کہ جی پی ٹی آئے نے تو فیصلہ تصمیم کر لیا تھا جو بھی آیا تھا سپنی مورڈ کی طرف سے اور پھر یہ پی ایم ہاؤس میں جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ سب کے سام اور وہ کہتے ہیں جی کل تو فیصلہ ہو جانا ہے اب الیکشن کی طرف ملک جا رہا ہے اس کے علاوہ اور کچھ چارہ نہیں ہے اور زرداری صاحب سوچ سمجھ کری گئے ہیں یعنی وہاں پر کچھ ملاقاتیں ہونی ہیں اور پھر اب یہ کہ جی یہ لوگ بہت آگے چلے گئے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہونا ان سے بات نہیں بننی اور پھر یہ کہ جناب یہ ذہنی طور پر اتنے خلفشار میں ہیں کہ خود کپڑے پھاڑ کر تھانے چلے جائیں گے اس وقت ان کا حال یہ ہے موجودہ حکومت کے لوگوں کا اور یہ پلان بی جو مرضی بنا لیں سب معاملات فیل ہو گئے ہیں کیونکہ زبیر صاحب نے سابق گورنر سندھ نونلی کے رہنما نے کہا ترجمان نواز شریف مریم نے کہ جی پلان بی بھی ہے ہمارا تو وہ جو مرضی بنا لیں اور شیخ رشید نے کہا جی دو ہفتے سے کہہ رہا ہوں ملک الیکشن کی طرف جا رہا ہے یہ ان کی دو وٹوں کی ایک سریعت ہے صرف چٹکی سے بھی حکومت گر سکتی ہے اور پھر سوال یہ کیا کہ جی چٹکی سے کیسے گرے گی تو کہا کہ چٹکی تو بہت ب انفاظ تھے کہ جی حکومت جا رہی ہے تو زرداری صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ایک اہم شخصیت موجود ہے دبئی میں جن سے زرداری صاحب نے ملاقات کرنی ہے اور حالات و واقعات ایسے بن گئے ہیں کہ اب یہ معاملہ الیکشن کی طرف ہی جانا ہے وہ ان چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں اور زرداری صاحب ہی سب ظاہر ہے یہ جو کچھ ہوا ہے رجیم چینج اس میں آگے آگے تھے بلاول کہتے تھے جی بلاول ہاؤس میں سازش تیار ہوئی ہے تو یہ سارا کھیل انہوں نے بنایا نواز شیف صاحب نراز ہیں کہ جناب اتحادی انہیں معرصت کر دیا ہے نون لیگ تو تباہ ہو گئی ہے وہ لگ نراز ہیں وہ بھی زرداری سے گلہ کر رہے ہیں شہباز شیف سے گلہ کر رہے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے حتیٰ کہ طلعت حسین صاحب نے ٹویٹ کیا سینر صاحب ہیں کہ جی ان کے گھر کا بھیدی کون ہے سب کو پتا ہے کھرا کس طرف جاتا ہے پیسے لگا کر نواز شیف مریم کے خلاف شو کروائے گئے میٹنگز ہوئیں میں ان کا بھی حال بتا د کے خلاف خود انہی کے گھر کے لوگوں نے کروائے اور کہا گیا کہ تن کے رکھو نواز شیف کو تن کے رکھو اس پر سلمان شہباز صاحب نے طلعت حسین صاحب کو جواب دیا کہ جی آپ جھوٹے مکار ہیں بے شرم ہیں یہ بات طلعت صاحب جیسے سینر صاحب کی بارے میں کہی اور بلا کر میٹنگ میں کیا ہوا تھا کیا باتیں ہوئی میں بتا دوں سب کو یہ سلمان شہباز ہی کہنے لگ گئے تو اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں گلش کے خاندان میں بھی چل رہے ہیں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو بات ب بات دی نظر نہیں آرہی سب کچھ الیکشن کی طرف جا رہا ہے زرداری صاحب سوچ سمجھ کر جب باہر گئے ہیں تو ظاہرہ ان کو پتا تھا ان کو باہر کس لی بلایا جا رہا ہے کس لی گئے ہیں ہاں ان کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ سٹھ سٹھمی سالگیرہ اپنے نواسے کے ساتھ جو کہ نو ماہ کا ہے اس کے ساتھ منانا چاہتے ہیں اس لیے وہ دبائی گئے ہیں وہاں پر سالگیرہ اب آپ خود سوچئے کہ سالگیرہ اس وقت میں یعنی ایسے وقت میں جب ان کی حکومت گر رہی ہے جوڑ توڑ ہو رہی ہے سارا پیسہ انویسمنٹ ضائع ہو رہی ہے تب وہ صرف سالگیرہ منانے کے لیے اپنی سالگیرہ منانے کے لیے صرف یہ کہ نواسے کے ساتھ میں نے وہ سالگیرہ منانی ہے وہ آگے پیچھے بھی جا سکتے تھے لیکن وہ چلے گئے تو یہ بات کو ماننے میں آتی نہیں ایک اور چیز سن لیجئے ہوا یہ میں آپ کو اندر کی خبر بدا رہا ہوں کہ نون لیک کے وقلاء جو کہ بہت بڑی ٹیم ہے نون لیک کے وقلاء کی ان یہ سارا کچھ ہو گیا اور یہ ڈپٹی سپیکر نے یہ رولنگ دے دی خود سے ہی اور وہ ساری آپ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں ٹھہر نہیں سکی تو جب دوبارہ بلایا گیا وقلاء کی ٹیم کو کہ یہ سارا ہے اس کا کیا کریں تو سارے وقلاء نے ان کی ٹیم کے کہا کہ بیڑا غرق ہو چکا ہے آپ نے ہم سے پہلے کیونی مشورہ کیا یہ سارا لیٹر وغیرہ معاملہ یہ تو کھڑے نہیں رہ سکتا کسی بھی صورت میں کسی آئینی اور قانونی شک کے تحت یہ معاملہ چل ہی نہیں سکتا سپریم کورٹ میں کسی صورت آپ نے سپریم کورٹ پر بہتان باندھی ہے جی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے جبکہ کوئی لفظ نہیں اس لئے عرفان قادر نے جاتے ہی کہہ دیا جی غلطی ہو گئی ہے کہیں پارلیمائل لیڈر کا ذکر نہیں ہے ججمنٹ میں سپریم کورٹ کی تو ڈپٹی سپیکر سے غلطی ہو گئی وہ پارلیمائل لیڈر کو پارٹی لیڈر ہی سمجھے ہیں یا پارٹی کا ہیڈ ہی سمجھے ہیں پارٹی ہیڈ اور پارلیمائل ہیڈ ایک ہی وہ سم نے کیا ہے اور رازداری زرداری کی رازداری کی وجہ سے ہم آپ کو نہیں بتا سکے انہوں نے کہا جی پھر اب ہکتے ہیں ہم کیا کریں تو وہاں بھی زرداری سب فیل ہوتے نظر آگئے ہیں تو انہوں نے کہا جی باہر جا کے کوئی معاملہ نکالتے ہیں کیونکہ کراچی میں آپ حال دیکھئے سارا کراچی ڈھوب گیا جہاں بارش ہوتی ہے وہ سندھ ڈھوب جاتا ہے حالات قابو سے باہر ہیں جو انہوں نے سمجھا تھا آتی جناب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ہم دکھائیں گے سب کچھ ہم نے اچھا کر دیا ہے دودھ شیئر کی نہریں بہیں گی وہاں سے اتنے ڈالر آ جائیں گے سارا کچھ ہو جائے گا اور اتنی دیر میں جب ہم کیسز اپنے نکال لیں گے سارا کچھ وہ بھی ہو جائے گا کچھ نہیں ہو سکا جو یہ رجیم چینج میں جو یہ سنا کر آئے تھے کہیں سے کوئی بات نہیں بن رہی برا حال ہے معیشت ان سے چل نہیں رہی حکومت ان سے چل نہیں رہی لوگ ان کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں اتنے سخت کہ وہ لوگ جو ان کے بڑے حامی تھے آج آپ جا کر بات کریں دیہات میں کسی سے آپ کو کسان بتائے گا آپ کسی جو بھی ان کے حق میں تھا جو سے بات کریں میں نے کہا جی سب جھوٹ تھا اتنی انہوں نے پہلے کہا تھا جی مہنگائی مکاؤ ہم مہنگائی ختم کرنے آ رہے ہیں اب کہتے ہیں جی ریاست بچانے آئے تھے ہم کبھی کچھ کبھی کچھ شہباز شریف سے اور زرداری صاحب سے نراز ہیں سپریم کورٹ والا معاملہ بھی سب کے سامنے آ گیا ہے کوئی لیگل سٹینڈنگ نہیں ہے کسی طرح سے بھی حکومت بچا نہیں پا رہے ہیں سارا جو کروڑوں اربو ارپیہ انہوں نے انویسٹ کیا وہ ابھی نکلتا نظر نہیں آ رہا اب یہ دوبارہ مل کر یعنی چاہتے ہیں کہ کوئی انہیں فیس سیونگ دے دی جائے نکلنے کو راستہ دے جی آ جائے کوئی ڈیل ہو جائے آگے کے لیے ہمیشہ ڈیلنگ ملنگ کرتے ہیں تو اب اس طرف جایا جا رہا ہے اب دیکھیں نا وہ بھی اب بات ہو رہی ہے فضل امان صاحب نے کہا کہ جی فوج کا بھی نام لے دیا بیچ میں کہ فوج سے ہم نے کہا تو وہ نہیں ہوا جی پھر کہا جی عدلیہ اور بینٹس نے ہماری بات نہیں مانی تو اس طرح کی باتیں بھی ہونے لگ گئے ہیں ابھی عدلیہ نشانے پر ہے اور اس کے فوراں بعد آپ دیکھیں گے کہ فوج کو بھی انہوں نشانے پر رکھ لینا ہے تو یہ اس لیے کہ وکٹم کارڈ گئے جی ہمیں تو چلنے نہیں دیا اب باہر جا کر یہ کوئی پیچ اپ یا راستہ نکالنے کے لیے ایک نئی ڈیل کے لیے یہ تو فیل ہو گئی یہ رجیم چینج والا سارا اب کوئی نیا معاملہ نکالا جائے کسی طرح سے اب ہم نئے طریقے سے ہمیں آنے والے وقت میں کچھ راستہ ملے ابھی ہم چلے جاتے ہیں الیکشن کی طرف ٹھیک ہے کب تو اس کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا لیکن صرف یہ ہے کہ جانے سے پہلے پہلے کسی پر ہم تھوپ جائے اس لیے زرداری صاحب باہر چلے گئے ہیں اور اب وہ جو بھی ڈیل ہوگی اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شیف تو پہلے سے تیار بیٹھیں ڈیل کے لیے صرف وہ کہتے ہیں مجھ آنے دیا جو میرے کیسز ختم کیے جائیں اب وہ این ار او باقی رہتا ہے جنہوں نے کیسز وغیرہ ختم کیے ہیں اس کی شرط پر یہ الیکشن کی طرف جاتے ہیں کیا ہوتا ہے کیونکہ پہلی نرم داخلت کی بات تو ہو رہی ہے تو اب دیکھنا ہوگا کہ اس بارے میں کیا پہشرفت ہوتی ہے جو بھی ہوگا انشاءاللہ آپ کو آگاہ رکھیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ